یہ جو ایکٹروں کی فوٹویں اور ویڈیو شیئر کرتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ بھائی سانو حالات نے ساتھ تک رکھی ہویا ورنہ اندروں سے بھی کنجریاں پورے حالات نے بہت سارے اندھے ایپ جھپا رکھے دیں حالات نے بہت سارے اندھے پردے پا رکھے دیں اللہ آج پیسے دے دے ہوئے تو بہت سارے اندھے راز کھول جانے میں یہاں ایک آپ کو بابے کی بات سناتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں حضرت فخر جہاں دلوی رحمت اللہ تعالیٰ یہ مشایخ چشت کے بہت بڑے بزرگ گزریں بہت بڑے بزرگ گزریں واز کے لیے آپ نے ارادہ فرمایا لوگ جمع ہو گئے آپ کو وضو کی حاجت ہوئی دل میں خیال گزرا کہ میں ضعیف العمر آدمی ہوں تو وضو کی حاجت ہو رہی ہے میں ایک دفعہ تازہ وضو کر کے بیٹھوں آپ نے دستار اتار کے رکھی وضو کرنے تشریف لے گئے خادموں میں سے ایک خاص خادم تھا وہ آپ کی خدمت میں رہ کرتا تھا اٹھا جلدی سے اس نے کہا اوہ یار بڑی خدمت کیتی حضرت دی جوڑے بھی چاہے نے حضرت دے کپڑے بھی چاہے نے حضرت دے عصام مبارک سوٹی بھی چاہیے آپ دی آپ دی خدمتوں جو بھی بڑی کیتی ہے کہ دی آپ دی پاگ سیر اتر نہیں رکھی حضرت آج گئے ہوئے جلدی نالنا اے بھی لذت لے لئے گئے آپ چونکہ دستار مبارک رکھ کے گئے ہوئے انہیں فٹا فٹ چکی تے سیرتے رکھ لئی اب جب سر پہ رکھی تو دیکھا کسی کی کوئی شکل ظاہر ہو رہی ہے کسی کی کوئی شکل ظاہر ہو رہی ہے تو گبرا گیا فوراں اتار کے رکھ دی حضور واپس سے شریف لائے آپ نے واضح نصیر ارشاد فرمایا دعا فرمائی کہا اللہ ہمارے دلوں کو بدلے جاؤ خیر سے لوگ اٹھ کے چلے گئے تو رونے لگ گیا آپ متوجہ ہوئے کہا بلیا کی آلہ تیرہ کی گا اللہ خیر ہے کامتے کامتے کہا حضور میں نے آج آپ کی دستار آپ کی اجازت کے بغیر سر پر رکھی تھی دیکھا تو سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی تو شکلیں عجیب و غریب ہیں میں تو گبرا گیا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ فرمائی یہ اللہ کے راز ہیں انسان جس جس گناہ میں ممتلا ہوتا ہے جس جس گناہ میں اس کی روح کی شکل ویسے ہو جاتی ہے ایک ظاہری شکل ہے ایک باطنی شکل ہے جب کائنات تخلیق نہیں ہوئی تھی روحوں کی دنیا اس وقت بھی آباد تھی بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں یہ کائنات کے تخلیق فرمانے سے پہلے کا رب کا خطاب ہے روحوں سے اللہ نے ارشاد فرمایا بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے کہا کیوں نہیں مولا تو ہمارا رب ہے اب وہاں اہد کر کے آئے کہ تو ہی ہمارا رب ہے جب دنیا بنی دنیا میں آئے تو کوئی دندو بن گیا کوئی سکھ بن گیا کوئی عیسائی بن گیا کوئی بیدین ہو گیا کوئی کسی شکل میں کوئی کسی شکل میں اب شکلیں ظاہرا انسانوں جیسی ہیں لیکن روحیں ان کی سوروں جیسی ہو چکی کسی کے کتے جیسی کسی کے گدے جیسی حضور فخر جہاں دل بھی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے یہ روحوں کی شکلیں ہیں جو تُو نے اس فقیر کی دستار پہنی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تُو پہ ظاہر فرما دی ہیں یہ ہمارا ہی ظرف ہے کہ ہم آج سے نہیں اللہ نے یہ فضل سال ہاں سال سے کر رکھا ہے ہم پر لیکن ہم نے آج تک اس کریم کی مخلوق کا کوئی راز آج تک کسی پہ ظاہر نہیں فرمایا حضرت سیدنا امام عاظم ابو عنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نواب تشریف فرمائے کوئی آدمی وضو کر رہا تھا تو وضو کے اندر وضو کے پانی میں بہتے ہوئے چلتے پانی میں آپ نے گناہ دیکھے بلایا فرمایا توبہ کر صدقی دل سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حضرت آپ کو کیسے پتا چلا فرمایا میں نے تجھے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے تیرے جسم سے جو گناہ ووستہ تھے جب تُو نے وضو کیا تو وضو کرنے سے تیرے وہ گناہ دھلنے لگے وہ دھلتے ہوئے گناہ پانی میں جاتے میں نے دیکھے تو مجھے ایک خیال آیا کہ تجھے بلا کے آگاہ کر دوں اللہ کے حضور جھکنے لگا ہے پہلے اپنے آپ کو کامل طور پر صاف کر لیں تاں کہ تیرے عبادت کی قیمت پڑ جائے حضرت داتا گنجبک شجویری جدی اللہ تعالیٰ نو آپ جب اور تشریف لائے تو آپ نے بھی پڑھنے پڑھانے کے سلسلے کا آغاز فرمایا جو پڑھنے والے تھے وہ کبھی ادھر شہاد کرتے کبھی ادھر شہاد کرتے ہم جیسے ہوتے تو کہتے خیر اپنا کام لگے رہے ہیں میں اپنا تنخواہ جو لینی آخر اب تو کمینوں نے مانگنا شروع کرتی ہے مو مانگے پیسے لیتے ہیں میں نے کہا جیسی بندہ خوراک کھاتا ہے ویسے ہی اثرات مرتب ہوتے ہیں ہمارے حضرت خاجہ درویش محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ معمول مبارک تھا جو بھی مرید ملنے کے لیے آتا آپ اسے جاتے ہوئے ایک سکہ آتا فرماتے کسی نے عرض کیا حضورت اسی بندی جاندے ہو بندی جاندے ہو جڑا ہوندہ ہے دے کے بیچ دے ہو فرمایا چھڑی آرینہ گلان ہو اے حساب کتاب دنیا نہ انتعلق رکھ دینے میری نگاہ اسے آخرت دے ہوتے رہے میں جو اسے دیتا ہوں اس لیے دیتا ہوں کہ بیج جیسا لگایا جائے پھل ویسا اگتا ہے میں اسے رپیہ سکہ اس لیے دیتا ہوں کہ میرا یقین ہے اللہ کی ذات پہ کہ جب یہ حلال ایک سکہ خوراک کی صورت میں اس کے میدے اور پیٹ تک جائے گا اس سے جو خون پیدا ہوگا وہ پاک صاف ہوگا اور جس رگ کے اندر پاک صاف خون ہو وہ کم از کم عمل میں ضرور کم زور ہو جائے اللہ رسول کا بیعدب نافرمان اور گساخ نہیں بنتا میرے عزیزانِ گرامی تو کہا میں سکہ اس لیے ان کو دیتا ہوں تاکہ ان کے اندر جو خون پیدا ہو وہ بولو پاک ہو تو کہا میرا اللہ کی ذات پہ یقین ہے اللہ کے نظامِ قدرت پہ یقین ہے کہ جن رگوں کے اندر پاک خون دوڑتا ہے بہت بڑی بات کر رہا ہوں اللہ کرے سمجھ آجائے آپ کو کہا جن رگوں کے اندر پاک خون دوڑتا ہے وہ بے شک نماز میں سستی کر جائے روزے میں سستی کر جائے زکاة میں سستی کر جائے کرنی نہیں چاہیے لیکن ممکن ہے کر جائے لیکن پاک خون ہونے کی ایک نشانی اور فائدہ یہ ہوتا ہے بندہ اللہ رسول کا بے عدب نہیں بنتا پاک ہستیوں کا گستاخ نہیں بنتا اور میں آج آپ کو بات سمیٹنے لگا ہوں کہوں آپ کو بلیو جس جس بندے کی زبان سے تمہیں بے عدبی نظر آئے وہ پاک ہستیوں کو اس طرح مخاطب کرے جس طرح اپنے سے چھوٹے کو مخاطب کیا جاتے اپنے دوستوں کو لوگ مخاطب کرتے ہیں پاک ہستیوں کو اس کا رزق چیک کرنا تمہیں یقین آ جائے گا اس بات پہ اس کا رزق چیک کرنا لکمہ چیک کرنا کھاتا کیا ہے حرام کھائے گا خون ناپاک پیدا ہوگا خون ناپاک ہوگا اللہ کو بھی بھونکے گا اللہ کے رسول کو بھی بھونکے گا اور یہ دور کی بات نہیں ہے ابھی چند چند مہینے پہلے ہم نے ایک بکواسی آدمی کی زبان سے سنا کہ ماذ اللہ ماذ اللہ سلمہ ماذ اللہ نبی تو اپنا پشاب نہیں روک سکتا سن رکھے آپ نے یہ کیا ہے خون ناپاک ہو گیا گندہ خون پاک لوگوں کی تعظیم نہیں کر سکتا پاک لوگوں کی تعظیم نیک ماں کا پتر اور ایک باپ کا پتر ہی عبیشہ کرتا ہے اور اگر خون پاک نہ ہو کسی بھی ذریعے سے نہ پاک ہو جائے تو اسے اللہ رب العالمین تعظیم کی توفیق چھین لیتا ہے بارگاہ مصطفیہ میں ایک شخص نے بدکلامی کی حضور نے فرمای یہ تو سگے باپ کا نہیں غصے میں آگیا اب حضور کو تو کہہ کچھ نہیں سکتا تھا کہے کیسے جناب فاروق عاظم بیٹھے ہیں جررت ہے کسی کے کوئے حضور کو اٹھ کے بات کرے فاروق عاظم موجود ہیں مولا علی المرتضی موجود ہیں لا فتا الا علی لا صیف الا ذل فکار جررت کسی کی نہیں ہے کہ حضور کے بارے میں بکواس کرے حضور کے سامنے اٹھا گھر گیا ماں کو جا کے کہنے لگا بکیہ ساری باتیں ایک طرف لیکن یہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں ہوتی سچی ہے انہوں نے آج مجھے کہہ دیا بھرے مجمع میں کہ تُو حلالی نہیں بتا تُو نے کس سے گناہ کیا تھا کہ میں پیدا ہوا کس سے موقعہ کیا تھا تُو نے مجھے حلالی نہیں مانا اس سرکار نے کہا تُو آرامی ہے ایک باپ کیا اولاد نہیں کہا نہیں نہیں تُو اپنے پیوہ دیں ہیں پردے تی پھر اگلے پاندل نہیں تُو اپنے پیوہ دیں ہیں کہا نہیں تنوار نکال لی ماؤں دس سینگی تُو چھڑا آنگا نہیں تُو بڑ دے آنگا یہ کون کہہ رہے ہیں حرامی کس کو کہہ رہے ہیں پتہ چلا ماؤں کو اس طرح بھوکنے والے حرامی ہوتے ہیں ماؤں کو اس طرح بھوکنے والے بولو حرامی ہوتے ہیں ماؤں کو کہہ رہے ہیں بڑ کے رکھ دیں آنگا دس جب ماؤں نے دیکھا نا جان پر باندھا آئی ہے تو کہنے لگی تیرا پیوہ جڑا سی نا وہ کوئی نہیں سی اس قابل میں ظاہر ہے کہ جوان ساتھ فلان جڑا چروا ہے نا ساڑھی زمینہ میں بکنیاں چراندہ ہیں میں اُس دن تعلق قائم کیتا تھے تُو پیدا آیا خلاصہ ایک کلام بلکل سمیٹ دوں بیعد بھی کرتا دیکھو تو سمجھ جاؤ خون ناپاک ہے بیعد بھی بد کلامی کرتا دیکھو تو سمجھ جاؤ نصب ناپاک ہے پاک نصب ہوگا تو بریلی کا تاجدار امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ علم و معرفت عشق و محبت کا تاجدار سفر فرمارے ہیں خادموں نے اٹھا رکھا ہے آپ کی اسے جو ہے وہ پالکی کو فوراً اپنی پالکی سے نیچے اترے کا مجھے لگتا ہے اس خدام کی صف کی اندر کوئی آل رسول بھی موجود ہے آل رسول ہے تم میں سے کوئی بتاؤ کون ہے ایک مزدور نکلا حضور میں سید زادہ ہوں آپ روحنے لگ گئے قدموں میں گر گئے اور فرمایا تو سیدہ میرے آقا دی اولاد ہیں تو میری پالکی چکی پھر نے اب حق یہ ہے تو اس پالکی پہ بیٹھے گا احمد رضا مزدور بات کے تیری پالکی اٹھائے گا خون پاک ہو تو بندہ اس طرح تعظیم کرنے والا ہوتا ہے ماں باپ نیک اور ایک ہو تو بندہ اس طرح تعظیم کرتے ہیں علی رسول کی اور نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کی اور جب زبان اتنی لمبی ہو جائے اور الفاظ کی کوئی حد نہ رہے تو سمجھ جاؤ یہ علالی نہیں ہے آرامی ہے وہ آرامی ہے آرامی جو اس طرح کی بدکلامی کر رہے ہیں حضور داتا صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو دیکھا کوئی در توجہ ہے کوئی در توجہ کر رہے ہیں آپ نے کتاب بند کر دی فرمایا اب میں ان لوگوں کو پڑھاؤں گا جو پڑھنے کے اہل ہوں گے جو پڑھنے کے آداب جانتے ہوں گے حضور داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد علوم باطنیہ پر میند کرنی شروع کی اور اسی کا نتیجہ تھا کہ پنجاب کا حکمران نہ صرف حضور داتا صلی اللہ علیہ وسلم بنا بلکہ مسلمان بھی ہو گیا یہ رائے راجو آپ کی مزار شریف کے ساتھ بلکل پرلی سائٹ پر قبر ہے حضرت شیخ اندی ان کا نام بعد میں ہندی رکھا گیا شیخ اندی یہ پنجاب کے حکمران تھے حضور داتا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انعیت سے ان کو اسلام کی دولت نصیم ہوئی انشاءاللہ تعالیٰ اندہ کسی مجلس میں آپ کو مزید کچھ باتیں سنائیں گے وآخر و دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالمین